صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب اللہ کی صفات میں سب سے مشکل صفت کو ماننا جس کا یقین سب سے مشکل سے انسان کے دل میں اترتا ہے وہ اللہ کا رب ماننا ہے خالق کون کہے گا خالق میں ہوں سورج میں نے بنایا چاند میں نے بنایا کوئی نہیں اللہ نے بنائے چاند اللہ نے سورج اللہ نے ستارے اللہ نے کائنات اللہ نے زمین اللہ نے آسمان اللہ نے ہر چیز اللہ نے بنائی اور روٹی روٹی تو میں خود کماتا ہوں یہ ہے ہماری سوچ اللہ دیتا ہے پر میں بھی کرتا ہوں جہاں یہ پر میں بھی آتا ہے یہاں کے یقین ٹوٹا ہے یہ ہے رب اللہ کا ہونا اللہ رب ہے اللہ پالنے والا ہے اور اللہ پالتا ہے وہ دشمن کو بھی پالتا ہے وہ دوست کو بھی پالتا ہے بے شمار خزانوں کے ساتھ بے شمار لشکروں کے ساتھ بے شمار رحمتوں کے ساتھ نہ فرمانوں کے لئے بھی رزق کا انتظام اور فرما بردانوں کے لئے بھی رزق کا نظام اور یہی یقین سب سے مشکل ہے اور قبر میں بھی سب سے پہلے یہی سوال آئے گا مان رب یہ سوال نہیں آئے گا کہ دنیا میں کس کو سعیدے کیے کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ میں پتھر کو کرتا تھا سارے زندگی بھی نواز نہ پڑھنے والا بھی یہ کہتا ہے سعیدہ صرف اللہ کی ذات کو جس نے زندگی پر ایک سعیدہ بھی نہیں دیا کبھی عید بھی نہیں پڑی اگر اس سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ نواز اللہ کے لئے سعیدہ اللہ کو اور جب روٹی رزق کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ ایمان دگ مگاتا ہے اللہ نے اپنا تعرف کرایا الحمدللہ رب العالمین اور اللہ نے پہلا سبق یہ دیا ہے کہ میں اللہ ہوں ساری تعریفوں کا مالک ساری خوبیوں کا مالک ذات کو صفات سے پہچانا جاتا ہے ہمیشہ ذات کے ساتھ کچھ صفات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا تعرف ہوتا ہے تو قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا ہے الحمدللہ اللہ کی ذات یہ کہتی ہے میں اللہ سب تعریفوں کا مالک یا اللہ تو کون ہے کہا رب العالمین میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالتا ہوں اور اسی پہ جا کر قرآن کو ختم کیا کل آعوذو برب الناس میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالنے کے ساتھ ساتھ تم کو بھی پالتا ہوں تمہارا بھی رب ہوں اور پھر نماز میں بھی یہی میرے اللہ کی ذات نے تقرار کروایا سبحانہ ربی العظیم کہو رکو میں کہ رب اللہ پھر اٹھ کے کہ ربنا والاک الحمد رب اللہ پھر سیدوں میں جا اور سیدوں میں کہ سبحانہ ربی العالی میرا رب اللہ ہے کھڑے ہو کر کہو رب اللہ رکو میں کھڑے ہو کر کہو رب اللہ قرآن کو شروع کرو تو رب العالمین قرآن کو ختم کرو تو کل آعوذو بناس تو پورے قرآن کو پڑھ کے دیں لو ہر جگہ پہ اللہ نے اپنی ہی صفات کو بیان کیا ہے اور یہی کہا ہے کہ میں ہی اکیلا واحد پوری کائنات کا رب ہوں میرے بھائیو اللہ پہ یقین کرو اللہ پہ یقین کرو اور رزق کمانے کے لیے جھوٹ نہ بولو بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور رزق کی تنگی آ جائے تو ہم بہت ساری جگہ پہ یہ سنتے ہیں اور اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں خودکشیاں لوگ کرتے ہیں میرے بھائیو ایک بات ذہن میں رکھنا جو بندہ اللہ سے مایوس ہو کر خودکشی کرتے ہیں اس کا غنا بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے ہمارے اسلام میں ہمارے حدیث میں یہ ہے جو بندہ خودکشی کرتا ہے جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو مارا اور جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا تو قیمت تگوزانہ وہ بندہ ویسے ہی اپنے آپ کو قتل کرے گا خودکشی بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اس کی بجائے اگر ہم اپنے لحظیں مانگیں تو وہ ہمیں دے گا سارے خزانے اس کے ہر چیز کا مالک ہر چیز کا خالق میرے اللہ کی ذات ہے سارے دنیا کے خزانے اس خالق کے بنائے ہوئے ہیں وہ خالق ہم مخروک وہ رب ہے اور میں اور آپ پلنے والے ہیں ہمیں کون پالتا ہے اللہ کی ذات پالتی ہے میرے اللہ کی ذات سب کو دیتی ہے سب کو پالتی ہے وہ ایک مچھر کو بھی پالتا ہے اور ایک مکھی کو بھی پالتا ہے وہ رات میں اڑنے والے اللہ کو بھی پالتا ہے اور ہر ایک کی نظر پڑھنے پر جس کو مارنے کے لیے دوڑے سانپ اللہ اس کو بھی پالتا ہے اور اتنے بڑے ہاتھیوں کو خلاتا ہے شیروں کو خلاتا ہے چیتوں کو خلاتا ہے ان دنیا کے جنگلات میں بہت سارے دھرند پرند چرند ہیں اللہ کی ذات سب کو کھلاتی ہے اور اس کائنات میں بہت بڑے بڑے سمندر ہیں تو اللہ کی ذات ان میں مچھلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ان میں کس کس قسم کی اللہ کی ذات نے اس میں مخلوقات پیدا کی ہے تو اللہ کی ذات سب کو دیتی ہے ہمارا اور آپ کا تو پھر بھی کچھ ذریعہ ہے ہم جوب پہ جاتے ہیں یا ہمارا اپنا کاروبار ہے ان درندوں کا ان پرندوں کا ان چرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے پھر بھی اللہ کی ذات انہیں پالتی ہے یہ ہے یقین کون پالتا ہے میرا اللہ پالتا ہے اس کو پکارو تو سہی اس سے مانگو تو سہی اللہ کے نبی نے ایک لشکر وانہ کیا چار سو صحابہ کا لشکر تھا وہ زمانہ تھا بھوک اور فکر کا آپ نے ہر ایک کو ایک ایک تھیلی دی تھوڑے جوہ تھوڑے سطو اور تھوڑی خجورے پنیر بند کر کے اللہ کے نبی نے خود دیا ایک صحابی ہے خزیر ان کو دینا بھول گئے انہوں نے مانگا نہیں آپ نے دیا نہیں اور وہ چپ کر کے اپنا سمان تھایا اور چل دیئے اور کیا کہتے جا رہے ہیں میرے رب تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں تیرا نبی تو بھولا پر تو تو نہیں بھولا تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے مانگا نہیں وہ تو بھول گیا پر تو تو نہیں بھولا تو تو جانتا ہے میرے زود کو میری بھوک کو میرے فکر کو میری حاجت کو یہ کہتے ہوئے وہ جا رہے ہیں بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تو میری بھوک کو دور کر تو میری پیاس دور کر اور ادھر جبریل علیہ السلام فوراں نبی دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے یا رسول اللہ بھول گے آپ حضیر کو دینا بھول گئے اور اس کی دعاوں نے ساتوں آسمانوں کے دروازے توڑ دیئے ہیں تم مانگو تو صحیح اس سے کہا یا رسول اللہ ساتوں آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی ہے حضیر کی دعاوں نے وہاں پہ ہنگامہ کر دیا ہے آپ فوراں اس کے لئے بھیجے تو آپ نے فوراں ایک صحابی کو بلوایا اور اس کو تھیلی بھر کے دی اور کہا یہ لے جاں اور حضیر کو دینا اور پھر سننا وہ کیا کہہ رہا ہے تو جب وہ لشکر کے پاس پہنچے تو سب سے پیچھے حضرت حضیر اللہ علیہ السلام تھے یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے میرے مولا تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں وہ تو بھولا پر تو تو نہیں بھولا اور میں تو یہی کہوں گا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وہ صحابی پہنچے اور اسلام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں دیرہ بھول گئے یہ لے لو اور جب اس نے تھیلی کو لیا آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے پاک ذات تو کیسا کریم ہے کہ تو عرشوں پہ ہو کر سات آسمانوں پہ ہو کر تو اپنے بندے کو نہ بھولا اور اس کی فریاد کو سنا اور اس کی مدد کو پہنچا اے میرے رب جیسے تو اپنے بندے کو نہیں بھولا اپنے اس بندے کو توفیق دے کہ یہ بھی تجھے کبھی نہ بھولے یہ کلمات کہے انہوں نے یہ سن کے وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا تھا تو انہوں نے کہا یہ کہا تھا تو آپ نے فرمایا تیرے یہ کلمات تیرے نہیں ہے نکل کیے ہیں لیکن ان سے اتنا نور نکلا ہے کہ زمین و آسمان کا سارا خلال روشن ہو گیا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ایک ہی تو رب ہے ایک ہی تو شہنشاہ ہے جس سے دشمنے بھی لے لو تو پھر بھی وہ تمہیں روٹی کھلائے گا اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہمارا یقین صرف یہ ہونا چاہیے کہ رب اللہ ہے اور ہم اسی کے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے رسے پر چلتے ہوئے ہم اپنے مال و دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں جو اللہ نے کہہ دیا جو اس کے نبی نے کہہ دیا وہ سچ ہے اس میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ سورہ واقعہ کا ہے یہ 27 پارے کی صورت ہے اور یہ 56 نمبر صورت ہے قرآن مجید کی اس کے بارے میں میں نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وارکہ کچھ پیش کرتا ہوں ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی ہر رات کو سورہ واقعہ پڑے گا تو اسے کبھی فاقعہ نہ ہوگا سبحان اللہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بچوں کو ہر رات اس صورت کے پڑھنے کا حکم دیتے تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتع تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی ایادت کے لئے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لئے اگر میں تمہیں خزانہ عطا کر دوں تو کیسا ہے انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تم میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقعہ سے ڈارتے ہو میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورے واقعہ پڑھا کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو آدمی ہر رات سورے واقعہ پڑھے گا تو وہ کبھی فاقعہ میں مبتلا نہ ہوگا اور حضرت انسر تلہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورے واقعہ پڑھایا کرو کیونکہ یہ مالداری کی صورت ہے میرے عزیز بھائیوں اور بینوں اس کو آپ رزانہ پڑھیں رزانہ پڑھیں بلکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ بھی اس کو رزانہ پڑھا کرے اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے وہ سچ ہے اور اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ نے یہ پڑھنا ہے تو آپ نے ذہن میں یہ نید رکھنی ہے کہ یہ تیرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل ہے جو میں کر رہا ہوں تو اپنے رحمت سے اپنے کرم سے میرے حالات بدل دے میری غربت کو دور کر دے مجھے رزق وافر مقتار میں عطا کر اور کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں کہنا کہ یہ اللہ صرف دور اٹھیا اس مانگ رہے ہیں اس شہنشاہ سے جو ہر چیز کا مالک ہے تو جب بھی دعا مانگ رہے ہیں تو اپنے اللہ سے یہ کہنا ہے اے اللہ مجھے بہترین اور وافر مقدار میں مال و دولت اور رزق عطا فرما اور اگر کوئی بہت زیادہ مشکل پریشانی ہے تو اس کو اس طریقے سے بھی سورے واقعے کو پڑھ سکتے ہیں اگر اس کا عمل کر لے جتنے بھی گھر والے اگر دو چار پائیں سات افراد ہیں تو اس کو رزانہ ایک ہی نشیست میں آپ اکتالیس مرتبہ ختم کریں دو چار افراد جتنے بھی گھر میں ہیں تو اس سے انشاءاللہ طرح اس کی برکت بہت زیادہ ہو جائے گی ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے سارے اکتالیس مرتبہ اس سورے واقعہ کو پڑھیں اکتالیس دن تک انشاءاللہ طرح اس کا رزل جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ چند دنوں کے بعد ہی ہونا شروع ہو جائے گا والے پڑے والدن پڑے بیوی بچے پڑے تو انشاءاللہ طرح اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا چلے میرے عزیز بھائی اور بہنوں ملتے ہیں انشاءاللہ طرح جلدی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ طرح سب کو بہترین رزق عطا فرمائے اس کو لائک سبسکرائب اور شیرزو کیجئے گا آپ کے ایک شیر کرنے سے جو کوئی قرآن پڑھے گا اس کا سواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا اپنا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ